وَإِذْ قَالَ رَبُّ قَلِ الْمَلَائِكَ ملائک آسمانی مخلوق ہے جس وقت فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے اِنِّ جَائِلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةَ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں اپنا مؤتمد خلیفہ اس کا ترجمہ شیخ صادی نے زیب النسانے مفسر زاہیدی نے اور دہلی کے اقابر میں سے شیخ نوح آفندی نے شاہ علی اللہ نے شاہدل عزیز نے شاہدل خادر نے شارفی الدین نے شیخ الہن نے معنی شرف علی نے بلکہ شیخ القرآن معنی غلام اللہ خان نے بھی نائب سے ترجمہ کی ہے نائب سے یہ ترجمہ صحیح ہے درست ہے بعض مشایخ ہے قرآن کا اس پہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں ہے یہ نہیں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرا نائب ہوگا یہ بات نہیں ہے ہوگا نائب بات سنو پہلے پیدا ہے ملائک پھر ہے انسان تو انسان ملائک کا نائب ہے یعنی ملائک پہلا اور یہ دوسرا نائب مناب کا سانی ہوتا ہے نائب مناب کا سانی ہوتا ہے خلیفہ دو حیثیتوں سے آدم خلیفہ ہے ایک اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام زمین ان کے سپورٹ کرنا تھا ان سے چلانا تھا اس وجہ سے میں نے ترجمہ کیا محتمد خاص عبد محتمد آپ میرا خلیفہ ہے مجھے آپ پر اعتماد اور انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر محتمدین کو اڑھو دوسرا ترجمہ خلیفہ ان سابقہ مفسرین نے جو نائب سے کیا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کا نائب ہے نہیں نہیں اس سے پہلے جنات ان سے پہلے ملائک یہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور ان کے بعد آدم آیا تو یہ ان کا نائب ہے فَحَلَفَمِمْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنْ جو بعد میں آتے ہیں وہ خلیفہ ہوتا ہے وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاً آپ کو خلفہ بنایا گزریوی قوم کے بعد وہ اصل اور تم اس کے خلیفہ اس ادبار سے ملائک کے بعد دوسری بڑی مخلوق وہ آدمیت ہے جن کے فرد کامل آدم علیہ السلام میں نائب کے ترجمے کو غلط نہیں کہتا لیکن یہ بات درست نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب نہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ملائک کا نائب نائب مانا خلیفہ مانا ان کے بعد آنے والا خلیفہ مانا ان کے بعد آنے والا وَإِذْ قَالَ رَبُّ قَلِ الْمَلَائِكَةَ یاد کرنے کا ہے جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جائلن فی لرد خلیفہ بے شک میں بنانے والا ہوں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں عبد خاص موطمد خاص یا یہ کہ نائب یعنی اپنا نائب نہیں تمہارے لیے مخلوقات کا نائب خالو فرشتوں نے کہا اتجالو فیہا کیا بنانا چاہتے اس میں مَنْ يُحْسِدُ فیہا وہ جو فساد مچائے اس میں وَيَجْفِ قُدِّمَا اَوْرْبَائِ خُول فرشتہ نے کہا اس نائب کی ضرورت نہیں ہے یہ مفسد ہوگا اور خون خرابہ کرے گا فرشتے تو بدگمانی نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جننات پیدا کیے دیں یہ تو قرآن میں ہیں وَالْجَانْ نَخَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِسَبُو کہ جن اور ان کی اصل جان یہ آدمیت سے بہت پہلے پہنے آئے شاہد القادر دیلوی نے لکھا ہے دو ہزار سال پہنے اللہ انہوں نے بڑا کوہرام مچایا بڑی مار داڑ کی بگا بگی فرشتے آئے پٹائی لگائی جیلوں میں ڈال لیا جگہ جگہ تو ملائک نے چونکہ جننات کا آپریشن کیا تھا ان کو یقین تھا کہ یہ اور جو مخلوق آئے گی شاہد ہی بھی اس جیسی ہو کیونکہ نَحْنُ نُصَبِّهُ بِهَمْنِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ تسبیح و تحمید و تقدیس کے لئے تو ہم کافی ہیں یہ ایک تفسیر ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے خلیفے کے لفظ سے اندازہ لگایا خلیفہ ہوتا ہے عدل کے لئے اور عدل وحنہ فض ہوتا ہے جہاں ظلم ہوتا ہے تو ظالم ہوگا نا یُفْسِدُ فِيَا ظالم ہوگا یَسْفِقُدْ دِمَان حاجت ہی نہیں ہے پیدا ہی نہیں کرے مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ نے حجیب تفسیر کیے حضرت سے فرماتے ہیں کہ اس خلیفے کے دو مفہوم ہیں ایک اصلی حقیقی اور وہ ہے اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے والی اور ایک اس کا مفہوم انٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں مفہوم مخالف مفہوم مخالف اس مفہوم کے مطابق خلیفے کے معنی ہے حاکم لاتی اور گولی کی سرکار لاتی گولی کی سرکار ڈنڈے اور زور سے حکومت کرنا تو حضرت اقدس وعانہ مفتی محمود تفسیر میں فرماتے ہیں کہ افسوس ملائک سے خلیفے کا اصل مفہوم چھوڑ گیا اور وہ جو مشہور مفہوم تھا ظلم کا مرتقب وہ اس کا اُلٹ ہے اصل معنی نہیں ہے لیکن ملائک اللہ کی پاک مخلوق ہے ان سے یہ جملہ داؤ گیا اور اللہ کو پسند نہیں آیا فرمائے میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے ہیں میری بات سنو خلیفہ فرشتوں سے بڑھ کر خلیفہ عدل کا ذمہ دار خلیفہ اللہ کا عبد خاص خلیفہ اللہ تعالیٰ کا محتمت بندہ یہ بھی ایک کائنات موجود ہے آپ اور ہم ان پر فخر کرتے ہیں لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ان لوگوں میں ظالم حکمران ہے یا نہیں حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ عجیب بات ہو گئی کہ ملائک کی نظر ظالمین پر پڑ گئی آدلین سے چوب گئی ہے تو انہوں نے جو کہا تھا غلط نہیں کہا تھا ہمارے زمانے کے حکمرانوں کو دیکھا تھا جو ذرہ ذرہ سیبات پر قتل کرواتے ہیں شہر الٹاتے ہیں بڑے بڑے عجل اور انصاف کے حاملین کو بیزت کرتے ہیں ان ظالموں کو دیکھ کر انہوں نے کہا آیا آپ بنانا چاہتے ہیں زمین میں اس کو جو فساد مچائے اس میں اور بہائے خون دماغ دم کی جمع ہے سفقیس سے کمانا سفق دم خون باہا چنانچہ ابھی جو پل گرا ہے کتنا بڑا سانحہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ صدر مملکت کا بیان آئے ہیں کہ پل تو گر کے رہے ہیں یہ بھی ہے پل گر گیا دیکھ اور جب ملتان سے جہاز وڑا اور اس میں بڑے بڑے جج اور بہرشتر اور مسلمان بھرے ہوئے اور جہاز راستے میں گر گیا تو اسی شخص کا بیان آیا اور اس نے کہا اس میں کوئی خاص اہمیت کا آدمی نہیں تھا میں نے کل جمعہ میں کہا کہ وہ بھی بادشاہ تھے جو چند مسلمانوں کی عزت بحال کرنے کے لیے محمد بن خاصم سندھ آیا وہ بھی بادشاہ تھا جو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے غزنی سے چلا وہ بھی بادشاہ تھا جو غورستان سے روانہ ہوا یہاں آیا اور یہ بھی آج بھی ہمارے لوگیں جو ذرہ ذرہ سی بات پر پوری قوم کی بے حرمت ہی کرتے ہیں اتجعلو فیہ من یفسدو فیہ ویسو کھو دماغ اجب دور دیدم دری پادشائی کہ للو